انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا آغاز لاہور میں آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات حکومت سازی پر بات چیت ذرائقہ کہنا ہے کہ ملاقات میں قومی اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی نمبر گیم پر بات ہوئی آزاد ارکان سے رابطے کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی مولانا فضول رحمان سے بھی ملاقات کی جائے گی وزر آزم کے انتخاب ایجنڈے پر نمبر گیم پوری ہونے کے بعد ہوگی ملاقات میں حکومت سازی کے حوالے سے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ذرائقہ مطابق آصف علی زرداری کی آج کامیاب ہونے والے آزاد ارکان سے ملاقات متوقع ملاقات ان آزاد ارکان سے ہوگی جو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے اوبری ہے ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں میں نے شواز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں اب بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں نواز شریف نے مرکز اور پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا پارلیمان میں منتخب ہونے والی تمام جماعتوں اور آزاد حیثیت سے منتخب امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی مودل ٹاؤن لہور میں خطاب کہا شباز شریف کو ہدایت کر دی ہے کہ فوری طور پر آصف زرداری ڈاکٹر خالد مقبول اور ملانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں کہا ملک کی ترقی کے لیے سب کو ہم آنگی سے کام کرنا ہوگا جو لڑائی کے مود میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے سن نوے میں ان کی حکومت نے جو مومنٹم بنایا تھا وہ چلتا رہتا تو پاکستان آج ایک بہت بڑی طاقت ہوتا پاکستان کو اس تحقام کے لیے دس سال چاہیے ہیں قومی اسیملی میں آزاد امیدوار سب سے آگے کچھ دیر پہلے کے نتائج کے مطابق دو سو پینسٹ میں سے ننیانویں نشستیں جیت لیں بہتر نشستیں جیت کر نون لیگ سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کی چون نشستوں پر کامیابی ایمکرم پاکستان کو کراچی اور ہیدراباد سے سترہ نشستیں مل چکی مسلمی قاف نے تین نشستیں حاصل کر لیں مجلس وحدت المسلمین نے زلہ قرم سے ایک نشست حاصل کر لیں آزاد امیدواروں کو امکانی طور پر انہی میں سے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت افتیار کر لیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کیام انتخابات کے کامیابی ناکات پر قوم کو مبارک بات کہا عوام کی حق ارائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے مشکلات کے باوجود محفوظ انتخابی محول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں انتخابات ہارنے جیتنے کا معاملہ نہیں یہ عوامی منڈیٹ کے تائین کی مشک ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی انتخابات کے نقاط پر نگرا حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات مسلم لیگ نون پنجاب اسیمبلی میں سادہ اکثریت سے چند خدم دور مسلم لیگ نون 134 نشستوں کے ساتھ اسیمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی 132 آزاد ارکان بھی منتخب، پیپلز پارٹی کے دس ارکان بھی پنجاب اسیمبلی کے رکن منتخب ہو گئے مسلم لیگ نون صوبائی وزارت آلہ کے لیے کس کا انتخاب کرے گی نظر شریف خاندان پر مرکوز سند اسیمبلی کی 130 نشستوں کے نتائج مکمل پیپلز پارٹی نے 84 نشستیں حاصل کر کے اکثریت حاصل کر لی ایمکی ایم نے سند اسیمبلی میں 28 نشستیں جیتنی 14 آزاد ارکان بھی سند اسیمبلی میں موجود جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کی دو دو نشستیں خیبر پختونخواہ کی 113 میں سے 111 نشستوں کے نتائج سامنے آگئے اب تک 90 آزاد ارکان کامیاب ہو چکے جی ایو آئی اپنے ساتھ ارکان منتخب کرانے میں کامیاب مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں پانچ نشستیں جیت لیں پیپلز پارٹی نے چار اور جماعت اسلامیے چار نشستیں حاصل کی حکومت سازی کے لیے آزاد ارکان کے پاس کھلا میدان بلوچستان اسمبلی کی کیامن میں سے 44 نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں سب سے آگئے مسلم لیگ نون 9 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود جمعیت علماء اسلام ساپ بلوچستان عوامی پارٹی چار عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی دو دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب پانچ آزاد امیدوار بھی بلوچستان اسمبلی میں موجود فافن نے انتخابات 2024 کی رپورٹ جاری کر دی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولنگ سٹیشن کی حد تک الیکشن کی شفافیت برقرار رکھی گئی ووٹ ڈالنے اور ووٹ گننے کا نظام موثر رہا آٹھ فروری کو پانچ کروڑ سے زیادہ افراد نے ووٹ ڈالا یقصہ مواقع نہ ملنے اور دہشتگردی کے باوجود سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا شفافیت ریٹرننگ آفیسر کی سطح پر متاثر ہوئی ابتدائی نتائج کی تیاری اور نتائج اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا ہے امیدواروں کے نتائج پر تحفظات الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے شوئے برسن فافن مسارت قدیم کا کہنا ہے کہ انتخابات سے ملک میں بے یقینی کا دور بند ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں اس تحکام کو یقینی بنائے انتخابات میں آزاد امیدواروں کی کامیابی کے بعد پشاور میں پی ٹی آئی کا اجلاس طلب بیرسٹر گوہر عصد کیسر علی محمد اور دیگر شریک ہوں گے آئندہ وفاقی اور صوبائی حکومت منان ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد پر بھی گوھر کیا جائے گا انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے نو مئے کے تناظر میں درج بارہ مخدمات میں بانی پی ٹی آئے اور شام حمد قریشی کی زمانت منظور کرنے کا حکم سنا دیا شیخ رشید کو بھی رہا کرنے کا حکم جج ملک اعجاز آنصف نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی پی ٹی آئے وکیل عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوشن کی جانب سے محلت کی استعدام مسترد کی گئی اصلی انقلاب آٹھ فروری کو آیا ہے قوم پرجوش طریقے سے ووٹ دینے نکلی یہ پاکستان کا تاریخی دن تھا اس کی خوشی منانی چاہیے انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ وہ پرانا زمانہ تھا کہ لوگ پانچ ہزار روپے پر ووٹ ڈلواتے تھے تحریک انصاف کے راہنما بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں وفاق بنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنائیں گے آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے اسی پارٹی میں رہیں گے جس کی ہدایت انہیں بانی پی ٹی آئے کریں گے اسد کیسر نے کہا ہے کہ خیبر پختونکوا کا وزیر اعلیٰ کوئی کارکون ہوگا صوبے میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئے ہے حکومت کی مشنوری پی ٹی آئے کے خلاف استعمال کی گئی میاں صاحب کی تقریر کی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب نے کیوں تقریر کی پی ٹی آئے کے پاس تین سے چار آپشن ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں عدالت سے بھی رجوع کریں گے آئندہ کا لاحہ مل آج تیہ کریں گے ایمکی ایم پندرہ سیٹوں کے ساتھ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے ساکھ نشستوں پر کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کا حمایت ہے آفتہ کوئی بھی امیدوار کراچی سے قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ نہ جیت سکا ان نے دو سو اکتالیس ڈیفنس اور کلفٹن کے حلقے سے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مرزا اختیار بے ایک کامیاب قرار آزاد امیدوار خورم شیرزمان کو شکست ہو گئی خورم شیرزمان کہتے ہیں تیز گھنٹے بعد پتا چلا جس سیٹ پر میں جیت رہا تھا وہاں پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا پیری کے انصاف سے کراچی کی تمام سیٹیں چھین لی گئی ہیں سندھ میں امکیم اور پیپلز پارٹی کو نشستیں تفہے میں دی گئی ہیں رہنوما امکیم خالد مگول صدیقی نے اکیان میں آزاد ارہ کی نے قومی اسمبلی کو امکیم میں شمولیت کی دعوت دے دی کہا وہ نئی حکومت بنانے میں مدد دیں گے ان کی پارٹی جمہوریہ ڈی ریل نہیں ہونے دے گی پاکستانی آئین میں وہ اصلاحات لانا ہوں گی جن سے 23 کروڑ عوام کو تحفظ ملے جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں معاشی نہیں نیتوں کا بہران ہے ملک میں تجارتی نہیں اعتماد کا خسارہ ہے پاکستان کو اس جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے سمراد عام آدمی تک نہ پہنچیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمر رحمان کا مبینہ دھانتلی کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کہا ایمکیم کراچی سے فارغ ہو گئی عوام نے مسترد کر دیا کراچی نے پانچ فیصد ووٹ بھی ایمکیم کو نہیں دیا لیکن انہیں مسلط کیا جا رہا ہے کبھی میر کے ووٹ پر تو کبھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے منڈیٹ پر قبضہ ہوتا ہے پوری قوم کو پیغام دیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہمارے سامنے الیکشن کمیشن ہے ان کے پیچھے کون ہے یہ وہی بتا سکیں نواز شریف نے لہور کی سیڈ جیت لی یاسمین راشد کو ہرا دیا بلاول اور زرداری بھی جیت گئے مریم نواز شباز شریف اور حمزہ شباز بھی لہور کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیت گئے خاج آصف، احسین اقبال، حنیف عباسی بھی کامیاب رہے مولانا فضل ریمان پشین سے جیت گئے آزاد امیدوار، لطیف خوصہ، بیلسٹر گوہر، علی محمد خان، عمر ایوب، عصد کیسر، علی امین گنڈا پور، عامر ڈوگر اور زر تاج گل کامیاب جے یو آئی کے نور عالم خان بھی کامیاب امید مقام شانگلہ کے حلقے سے جیت گئے ایمکی ایم کے خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی کامیاب رہے کراچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل بھی جیت گئے آزاد امیدوار جمشت دستی، شہریار آفریدی نے بھی میدان مار لیا منصحرہ کی نشست پر آزاد امیدوار شہزادہ محمد گرتاب خان نے نوہ شریف کو شکست دے دی لاہور میں بلاول کو بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا عطاولہ تارر نے پچھار دیا نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ ساناولہ کو بھی شکست ہو گئی جانگیر ترین دونوں نشستوں پر ہار گئے مولانا فلہ الرحمن، ساد رفیق، پرویز الہی، قیسرہ الہی، پرویز خٹک، سراج الحق، ایمل ولی، امیر حیدر ہوتی، محمود خان، مہربان و قریشی کو بھی اپنی نشست نہ وہ جیت سکے آلیہ حمزہ ملک، شویب شاہین، جاوید لطیف اور غلام احمد بلور بھی ناکام رہے شریفوں کو ہوم گراؤنڈ پر چیلنج کرنے والے سلمان اکرم راجہ آن چوہدری سے ہار گئے امیر مقام بھی سواد کی نشست پر شکست کھا گئے نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کو بھی شکست عوامی نیشنل پارٹی کی راہنما سمر بلور نے اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کی مخالف فاتح امیدوار مینہ افریدی کو مبارک بات دینے گلدستہ لے کر ان کے پاس پہنچ گئیں نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق نے سردار لطیف خوصہ سے اپنی شکست تسلیم کی انہیں مبارک بات دی آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کی مسلم لیگ نون کے محسن چانواز رانجھا کی بھی اپنے حریف اسامہ احمد کو الیکشن جیتنے پر دلی مبارک بات عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی نے بھی مردان کے تمام حلقوں سے پارٹی کی شکست تسلیم کی پارٹی اہدے سے بھی استفعہ دے دیا جیو تو ایسے ہارو تو ایسے پارٹی موجود ہے نام کا اعلان ابھی نہیں کر سکتا ترجمان پی ٹے آئے روف حسن کا اعلان کہا ہمارے پاس مخصوص نشطوں سے متعلق قانونی حق موجود ہے خواہش ہے جس پارٹی کو منڈیٹ ملا اسے حکومت بنانے دی جائے کامیاب امیدواروں کا ضمیر خریدنا مشکل ہوگا الزام آئیت کیا کہ پرتے کے پیچھے الیکشن انجنیرنگ ہوئی ہے الیکشن کے دن تک پی ٹے آئے کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی نواز شریف نے اینے پندرہ ماند سہرہ کا انتخابی نتیجہ چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن میں دائر درخواف میں موقف اقتیار کیا کمان سہرہ کے کئی علاقوں میں برخ باری کے باعث رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے ایک سو پچیس سے زائد پولنگ سٹیشن سے فارم پینتالیس نہیں پہنچے لیکن نتائج کا اعلان کر دیا گیا اس لیے اینے پندرہ سے نتیجے کو روکا جائے اب تک کے گہر ہتنی گہر سرکاری نتائج کے مطابق نواز شریف اس حلقے سے ہار گئے ہیں پیپلز پارٹی کی نائب صدر شریف رحمان کا لاہور میں بلاول بھٹو کی ہار پر دھانزلی کا الزام کہا بلاول بھٹو جیت رہے تھے پھر اچانک نتیجہ تبدیل کر دیا گیا بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کیے گئے صبح دس بجے تک ریزلٹ آ جانے چاہیے تھے مگر نہیں آئے لاہور کسی کی جاگیر نہیں پورا پاکستان ہمارے ووٹرز کے لیے کھلا ہونا چاہیے آدھے دن میں سیٹے تبدیل ہو گئیں جو ہارے تھے وہ جیت گئے چیرمن پشتونکھا ملی عوامی پارٹی محمود سان اچکزہی کا الزام کہا پارٹی کی چھ سبائی اور تین قومی اسمبلی کی نشستوں پر جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا الیکشن کمیشنر بلوزستان فرید آفریدی نے کہا ہے کہ دور دراز علاقے اور عام کے صورتحال انتہائی نتائج میں انتخابی نتائج میں تاقیر کی وجوہات ہیں بلوزستان میں قومی اسمبلی کے زیادہ تر حلقے دو یا اس سے زیادہ ازلا پر مشتمل ہیں بلوزستان میں پولنگ سٹیشنز بہت فاصلوں پر ہیں امن عبان کی صورتحال کے پیش نظر رات کے وقت پولنگ سٹاف اور الیکشن میٹریل کی ترسیل نہیں ہو سکی جلد ہی بلوزستان کے تمام حلقوں کے نتائج مکمل ہو جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے آن چودری کی کامیابی کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روگ دیا این ایک سو اٹھائیس لاہور میں آن چودری کی کامیابی کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درخواست گزار کا موقف ہے کہ ہماری موجودگی میں صرف تیرہ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ مرتب ہوا تھا موسیقی